موسیقی گاؤں حری نگر کے سرپنچ آنند یادب کو دش کرم کے جھوٹے معاملے میں فسانے اور جان سے ماننے کی دھمکی دیتے ہوئے پانچ لاکھ روپے کی مانگ کرنے کے معاملے میں موڈرل ٹاؤنس تھانا پہولین نے EASI عجید سنگھ اور سنجے مہندی رتہ کے خلاف کئی سنگین دھاراوں میں کیس درج کیا ہے بڑھ پور گاؤں کے رہنے والے پولیس کرمی عجید سنگری واری میں کئی اہم برانچ میں کام کر رہا تھا اور پھل حال حسار میں کاریرت ہے چبیس فوری کو آنند یادب نے ایس پی سنگیتہ کالیا کو شکایت دیتے ہو بتایا کہ گاؤں بڑھ پور نوازی ای 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 س آئی اجیت اور سنجے مہندی رتہ پر جان سے مارنے کی دھمکی دینے اور دشکرم کے جھوٹے معاملے فسانے کا روپ لگائے ہوئے ہیں پولیس کو دی شکایت میں آنے دنے بتایا کہ پانچ پھری کو اپنے کسی معاملے میں لگو سے چوے لے گیا تھا اس دوران اس کے گاؤں نوازی انیل کا فون آیا اور وہ دونوں ساتھ ہی کنٹین میں چاہی پینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اس دوران بڑھ پور نوازی ای 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 س آئی اجیت اور سنجے مہندی رتہ بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں پانچ لاکھ روپے پرستد کرنے کی مانگ کی بتایا جا رہا ہے کہ گاؤں ہری نگر کے سرپنچ کو قریب ڈیڑھ سال پہلے گھر کے پاس گولی مار دی گئی تھی سرپنچ نے اس معاملے میں دو لوگوں کو نام جند کریا تھا اس میں سنجے مہندی رتہ کا بھی نام ہے اس معاملے پلیس کرمی اجیت سرپنچ پر فینسلے کا دباب بنا رہا تھا اور فینسلہ نہیں کرنے پر جھوٹے مقدمیں فسانے کی دھمکی بھی دی جا رہی تھی اس کے علاوہ سرپنچ سے پانچ لاکھ روپے بھی مانگے گئے تھے پلیس کرمی اجیت پر پہلے بھی گمبیر آروپ لگا چکے ہیں پلیس کرمی اجیت پہلے بھی گمبیر آروپ لگا چکے ہیں پلیس کا اوپریشن نہیں کیا گیا انٹینسی نسو کے خراب ہونے کی خطری تھی لکوا لگ سکتا تھا اس کے بعد پلیس نے کیا کیا کہ پلیس کتنی بڑی ملی بغت ہوئی ان کے ساتھ چکے ہیں آج نیوز کے لئے رواڑی سے عجیتری کی ریپورٹ پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھیں گئی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں